سبحان الرحیم یا ایوها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلع علیکم غیر محل الصید وانتم خرم اِنَّ اللَّهَ يَحْقُمُ مَا يُرِيد اے ایمان والو اہد و اقرار انہیں پورا کرو تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں مگر وہ چوپائے جو تم پر پڑھے جائیں گے ایران کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد من نبی الامی وانا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و اہل بیتہی و بارک و صلی اللہ سنمہ صلی علی صورت کا نام المائدان صورت کی آیت نمبر ایک سو بارہ اور آیت نمبر ایک سو چودہ سو محوظ ہے صورت کی آیت نمبر صورت کی آیت نمبر ایک سو تری سو اور آیت ہے ایک سو بارہ از قان الحواریون جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کیا تیرا رب کر سکتا ہے؟ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کیا تیرا رب کر سکتا ہے؟ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کیا تیرا رب کر سکتا ہے؟ قان حضرت عیسیٰ نے جواب میں کہا قان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تیرا رب کر سکتا ہے؟ قان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تیرا رب کر سکتا ہے؟ یہ مناسب نہیں قالو ان کے ساتھی کہنے لگے مریدو انہ کلا منہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دستر خان سے کچھ کھائیں وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور ہمارے دل اتمینان پائیں وَنَعْلَمَا اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم اس دستر خان کے اترنے پر گواہوں جو یہاں موجود نہیں ہیں انہیں ہم بتائیں قال عیس ابن مریم تو حضرت عیسی بن مریم نے کہا دعا مانگی اللہم ربنا اے اللہ ہمارے پالنہار انزل علینا مائدتا من السما اتار دے ہم پر دستر خان آسمان سے تَقُونُ لَنَا عِيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا کہ یہ واقعہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث بنے وَآیَتَمْ مِنْكَا اور تیری طرف سے نشانی ہو وَرْزُقْنَا ہمیں روزی دے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تُو بہترین روزی دینے قَالَ اللَّهُ اس دعا کے جواب میں اللہ نے کہا اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ میں اس قسم کا دستر خان تم پر اتار دیتا ہوں لیکن فَمَنْ يَكْفُرْ بَادُ مِنْكُمْ اس دستر خان کے اترنے کے بعد تم میں سے جس نے انکار کیا یا ناشکری کی فَإِنِّي عُوَزِّبُهُ عَزَابًا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا لَا عُوَزِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ کہ ایسی سزا میں پورے جہان کے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا یہاں دو دفعہ مائدہ کا لفظ آیا ہے اور مائدہ عربی میں دستر خان کو کہتے ہیں اس مناسبت سے اس پوری صورت کا نام تجویز ہوا صورت المائدہ میں اس کی تشریح یہیں کر دیتا ہوں کیونکہ ہم کوئی ترتیب سے صورتوں کو بیان نہیں کر رہے ہیں آیتوں کو بلکہ میں تو ان کے خلاصے عرض کر رہا ہوں کچھ علماء کا اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ ڈراؤہ دیا نا کہ اگر اس کے بعد ناشکری کرو گے اس دستر خان کی چیزوں کو زخیرہ بنا لوگے تو پھر میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دینی تو وہ لوگ ڈر گئے اور اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے لیکن یمہور علماء اور معتبر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دستر خان اترا تھا ماکولات سے مشروبات سے بھرا ہوا اس میں سے انہوں نے کھایا پھر جو رب نے کہا تھا کہ زخیرہ نہیں بنانا تو کچھ لوگوں نے ان میں سے اس کو زخیرہ بنایا ناشکری کی اور اللہ نے انہیں خنزیر کی صورتوں میں تبدیل کر کے رہا اس مناسبت سے سورت کا نام تجویز ہوا سورت المائدہ اب میں تھوڑا سا تعلق آپ کو پچھلی سورتوں سے بتانا چاہتا ہوں سورت مائدہ کا اگر آپ کو یاد ہو اور یقینا یاد ہوگا کہ میں اچھا گمان رکھنے والا ہوں کہ سورت البقرہ میں اللہ نے دعوے توحید کو تین مرتبہ ذکر کیا تھا آیا کوئی ذہن میں کے نہیں ہے کتنی مرتبہ تین مرتبہ پہلی مرتبہ آیت نمبر اکیس میں یا ایوہ الناس اعبدو رب دوسری دفعہ دوسرے پارے میں الہ کم الہم واحد اور تیسری مرتبہ اس دعوے توحید کو ذکر کیا آیت القرصی کی ابتداء میں تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ اللہ لا الہ الا ہو تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ تین مرتبہ دعوے کو اس لیے ذکر کیا کہ اس زمانے کے مشرق تین قسم کے شرق کے مریض تھے ایک شرق ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا مسائب میں مشکلات میں دکھوں میں تکلیفوں میں حاجات میں عالم الغیب سمجھ کے متصرف فی الامور سمجھ کے اللہ کے سوا اوروں کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے یہ ایک شرق تھا ان کا دوسرا شرق ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے جانور اللہ کا دیا ہوا اناج پیداوار اور اللہ کی دیئے ہوئی دولت اس میں سے وہ غیر اللہ کی نظروں نیاز دیا کرتے تھے اور تیسرا شرق ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں شفیع غالب کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی اللہ نہیں مورتا یہ اللہ سے منوالتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں ہماری سنتا نہیں اور ان کی مورتا نہیں چنانچہ یہ تین قسم کے شرق ان لوگوں میں پائے جاتے تھے اللہ نے ہر دفعہ جب دعوے کو ذکر کیا تو شرق کے ایک قسم کو رد کیا پہلی دفعہ ذکر کیا تو رد کیا کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے پکارے جانے کے لائق نہیں ہیں دوسری مرتبہ جب ذکر کیا تو وہاں مقصد یہ تھا کہ نظر و نیاز منت اور چڑھاوہ یہ صرف اور صرف کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے اگر ہم اس جگہ کو ایک مرتبہ پھر دیکھیں دیکھیں بھئی کہاں ہے وہ آیت الہ حکم الہ واحد ہم تیسری رکوع میں جی صفحہ نمبر ہے تیس صفحہ نمبر ہے تیس اور آیت نمبر ہے ایک سو ترے سٹ صفحہ نمبر تیس اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ اپنی علوہیت پہ جو دلیل دے رہے ہیں اس میں کس طرح اس بات کو رد کر رہے ہیں ذرا دیکھئے وہ رنگ دیکھئے الہ حکم الہ واحد معبود تمہارا معبود ایک ہے لا الہ الہ ہو اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں خور رحمان الرحیم وہ بڑا مہربان ہیں انتہائی رحم کرنے والے ہیں ان دو صفتوں کو اپنی علوہیت پر بطور دلیل پیش کیا میں ہی الہ ہوں کیوں رحمان میں ہوں میں ہی الہ ہوں کیوں رحیم میں ہوں اگر آپ کے ذین میں رحمان اور رحیم کا فرق موجود ہے تو میں کئی مرتبہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ رحمان سے مراد ہے رحمان فی دنیا اور رحیم سے مراد ہے رحیم فی الاخرہ دنیا کے لحاظ سے وہ رحمان ہیں اس کی رحمت عام ہے اس کی نعمت عام ہیں کافروں کے لیے مسلمان کے لیے مشرقین کے لیے ہندووں کے لیے سکھوں کے لیے مجوسیوں کے لیے جو اسے مانتے ہیں ان کے لیے جو سے نہیں مانتے ان کے لیے اللہ انہیں دولت دے رہا ہے مال دے رہا ہے اقتدار دے رہا ہے فی بغاد دے رہا ہے پھل دے رہا ہے پیداوار دے رہا ہے اور آخرت کے لحاظ سے وہ رحیم ہیں کہ اس دن اس کی رحمت خاص ہوگی سرہ مؤمنوں کے لیے کافروں کے لیے کوئی رحمت لا ينظر الیم لا يقلم ہم تو وہ شفقت کا کلام کرنا محبت کا کلام کرنا نہیں اللہ کلام کریں گے ان کی طرف اللہ دیکھیں گے بھی نہیں اس دن خاص رحمت ہوگی مؤمنوں کے لیے اللہ نے فرمایا میں الہ ہوں اس لیے دنیا پہ میں نے اپنوں اور پرائیوں پر رحمتیں کر رکھی ہیں میری نعمتیں استعمال کرتے ہو میں الہ ہوں کہ آخر میں بھی میری رحمت کا سہارا ہوگا پھر آگے اللہ نے اقلی دلیل شروع کی اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ یقیناً آسمانوں اور زمین کے بنانے میں وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ رَات اور دِن کے آنے جانے میں یہاں زمین کا ذکر کیا ذرا دیکھئے گا زمین پھر آسمان کا ذکر کیا یہاں سے بارش برستی ہے پھر رات اور دن کے آنے جانے کا ذکر کیا کہ دن آیا تو سورج چڑھ گیا اس کی تمازت سے فصلے پکنے لگیں رات آئی تو چاند کی تھنڈی تھنڈی روشنی ہوئی جس سے پھلوں میں ذائقہ بھرنے لگ گیا رات اور دن کے آنے جانے میں والفل قلتی تجری فی البحر اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندروں میں بیما ینفع ناس لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر ادھر کا مال تجارت ادھر پہنچایا ادھر کا مال تجارت ادھر آگیا اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کی مردنی کے بعد اسے زندگی بخش دی اور اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے و تصریف الریاہ اور ہواوں کے چلنے میں والصحاب اور بادلوں میں وہ بادل جو مقید ہیں بین السماع والارض آسمان اور زمین کے درمیان ان ساری چیزوں میں لآیات بڑی نشانیاں ہیں لِقَوْمِ یَا قِلُون اس قوم کے لیے جو اکر رکھتی ہے غیر اللہ کی نیاز تین چیزوں میں سے دی جاتی ہے یا غیر اللہ کی نیاز دی جاتی ہے جانوروں میں سے یا غیر اللہ کی نیاز دی جاتی ہے مال و دولت میں سے اللہ نے ان آیتوں میں بتایا کہ یہ تینوں قسم کی نعمتیں میں نے دی ہیں زمین میری ہے آسمان سے پانی برسانے والا میں ہوں سورج کی تپش سے فصلے پکانے والا میں ہوں اور کشتیوں کے ذریعے تجارت کا جو مال ادھر ادھر لے جاتے ہو دنیا کی دولت کماتے ہو وہ میں نے دیئے آسمان سے بارش کو برسانے والا میں ہوں اور بس صفیہ من کل دابا اور ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانے والا میں ہوں جب جب ساری چیزیں میری ہیں تو پھر اپنے اکل سے پوچھ کہ ان میں حصہ نکالنا چاہیے تو کس کا نکالنا چاہیے یہ جب دوسری مرتبہ دعویٰ توحید کو ذکر کیا تو مقصد یہ تھا ذکر کرنے سے کہ نظر و نیاز کے لائق ہے تو وہ صرف کون ہے اللہ اللہ ہے اور جب تیسری مرتبہ ذکر کیا آیت القرصی میں تو وہاں مقصد یہ تھا میرے سامنے کوئی شفیعہ غالب نہیں کوئی شفیعہ کاری نہیں دنڈے کے زور سے منوالے منظ اللہ زی یشفہ اندہو کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کے لیے لب کھولے اللہ بی ازنی سمجھ آئی کہ کوئی سمجھ نہیں آگئی سمجھ یہ صورت بقرہ میں دوسری مرتبہ جب دعوے کو ذکر کیا آیت نمبر 163 میں تو مقصد تھا نظر نیاز من نچ چڑھاوہ جانوروں میں سے حصہ میرے نام کا نکال نا ہے اس مضمون کو اب صورت مائدہ میں اور صورت انہام میں اللہ علا وجہ القمال بیان کریں اس کو کھولیں گے اس مضمون کو اللہ اسے ہم کہتے ہیں شرک فیلی ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی اللہ کرے میں یہ بات آپ کو سمجھا سکو شرک اعتقادی عقیدے میں شرک ایک ہوتا ہے شرک فیلی فیل میں شرک عمل میں کام میں شرک اعتقادی اور شرک عملی فیلی غیر اللہ کی نظر دینا کون سا شرک بنے گا کون سا شرک بنے گا فیلی غیر اللہ کی نیاز دینا کون سا شرک بنے گا فیلی کسی قبر کا تواف کرنا کون سا شرک بنے گا فیلی کسی قبر کو بوسا دینا کون سا شرک بنے گا فیلی اور دوسرا شرک کیا ہوتا ہے شرک عقیدے میں شرک عقیدے میں عقیدے کا شرک یہ ہے اللہ کے سوا کسی کو عالم غیب سمجھنا کسی کو متصرف فی الامور سمجھنا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا کسی کو مختار کل سمجھنا یہ جو چاہے کر سکتا ہے کروا سکتا ہے یہ اعتقاد کا شرک ہے عقیدے کا شرک ہے اس لیے کہ علم غیب مختار کل نافع وزار معز و مزل یہ صفت مخلوق کی نہیں یہ صفت کس کی ہے اللہ کی اور یہ توحید ہے یہ کیا ہے یہ اس کا نام توحید ہے کہ علم غیب اللہ ہے مختار کل اللہ ہے متصرف فی الامور اللہ ہے خالق مالک رازق موہی ممیت مدبر اللہ ہے یہ توحید ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی اور کو عالم الغیب مختار کل متصرف فی الامور مانتا ہے تو یہ شرک ہوگا اور شرک کون سا ہوگا بولو زہر سے عقیدے کا عقیدے کا اور ایک ہو گیا شرک فیلی فیل میں شرک عمل میں شرک معاشرے میں شرک فیلی زیادہ ہے کبریں پوجی جا رہی ہیں سجدے ہو رہی ہیں نظریں چڑھ رہی ہیں نیازیں دی جا رہی ہیں منتیں مانی جا رہی ہیں عملی شرک بہت زیادہ ہے اور قرآن شرک فیلی کی تردید کم کرتا ہے ہے نا عجیب بات معاشرے میں شرک فیلی زیادہ ہے لیکن قرآن شرک فیلی کی تردید کم کرتا ہے زیادہ سے زیادہ پانچ جگہوں پہ اللہ نے یہ کہا کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز و نہیں چار یا پانچ جگہوں پورے قرآن لیکن یہ کتنی جگہوں پہ کہا الہ میں ہوں مابود میں ہوں مالک میں ہوں مختار کل میں ہوں عالم الغیب میں ہوں خالق رازق مالک میں یہ کتنی جگہوں پہ کہا بھرا پڑھائے گا بھرا پڑھائے گا پھر اللہ نے منفی رنگ اختیار کی ہے میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو خجور کی گچھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا ایمانہ تو نہیں ہوں عقیدہ درست کیا جا رہا ہے عقیدہ درست کیا جا رہا ہے لَا يَخْلُقُوا زُبَابًا وَلَوِجْتَ مَعُولَا بَئِنْ يَسْلُقُوا زُبَابًا وَشَيْنَ لَا يَسْتَنْكِذُوهُ مِنُو اگر مکی تمہارے معبودوں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے مکی تے کھونا مکی شائع کے لیے پھر کھس لہوے يَسْلُقُوا مکی کوئی چیز چھین کے لے جائے نہ لَا يَسْتَنْكِذُوهُ مِنْهُ تو تمہارے معبود مکی سے وہ چیز واپس اللہ دی قسم رب نے بھی مشرقہ دے پلے کاکھ نہیں چھوڑے کاکھ نہیں چھوڑے حد کر دی ہے حد کر دی ہے اللہ نے بھی سمجھانے کی مکی کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ واپس نہیں لے سکتے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ زَعْفَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَنْگَنْ عَلَا بھی کمزور وَالْمَطْلُوبُ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی وہ بھی کمزور مولا جس کو منگیا جا رہا ہے مطلوب ہے وہ فوت شد ہے اس میں روح کوئی نہیں وہ چل پھر سن دیکھ نہیں سکتا اُدھی تے کمزوری سمجھان دیئے اے جیڑا منگن اللہ اے تا مل آنر ہے یہ تو ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے دولت مند ہے زمیدار ہے اے کنیے کمزورے مفسرینے لکھا زاؤفہ فِي الْعَقْلِ اے کس لحاظنال کمزور ہے اور مطلوب زاؤفہ فِي الْقُدْرَتِ وہ کس میں کمزور ہے کدرت اس کے پلے کچھ نہیں یہ اکل میں کمزور ہے کہ کس کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہا ہے کس کو چھوڑ کے شرک اعتقادی کو رج کیا قرآن بہت زیادہ رج کی وہ مالک نہیں ہے وہ مختلف اِن تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُ دُعَاكُمْ اگر تم ان کو پکار ہو وہ تمہاری پکاریں کوئی نہیں سنتے وَمَنْ عَزَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دیں اور تُو دھرنا دے کے بیٹھ جائے عمران خان کی طرح اس قبر دے اتے بھے میں سڑا کے جانا سڑا کے جانا مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اور اس میں اللہ نے فتوہ بھی لگا ہے مَنْ عَزَلُّوْ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے انہیں پکارتا ہے جو قیامت کی صبح تک اس کو جواب نہیں دے سکتے مجھے حلم ہے کہ کوئی نیا میرا بھائی یہاں آیا ہے تو وہ کل علماء سے بات کرے گا علماء کہیں گے اے بندِ عالوی صاحب زیادتی کیتی ہے اے تے بطوں دیا ہے تے یہ تو بطوں کے بارے میں ہیں وہ تو بط پوچھتے تھے اگلی آیت میں اللہ نے حد کی اللہ نے کہا بھائیزہ ہوشرن ناسو اور جب سارے لوگ اکتھے کیے جائیں گے قانو لہم آداءن تو یہ معبود ان پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے جی ہاں اے بہت دشمن بن گے پتھر دے بہت تو قانو لہم آداءن یہ ان کے کیا بن جائیں گے دشمن وقانو بے عبادتہم کافرین اور وہ ان کی پوجہ پاٹ سے کر دیں گے انکار کہ تم نے ہمیں تو یہ بط بطوں کا حشر ہونے ازاہ ہوشر انداز یہ بط کتھے ہونے بطوں سے اللہ نے پوچھنے بط جواب دے رہے ہیں گیاروے پارے میں سورت یونس میں وَيَوْمَ نَاحْشُرْهُمْ جَبِيًّا سُمَّنَكُولُ لِلَّذِينَ عَشْرَكُوا مَقَانَكُمْ اَنْتُمْ بَشُرَكَاوْكُمْ اب میں آپ کو مکانَكُمْ کا مانع کس طرح پڑھاؤں کس طرح سمجھاؤں ٹھہر جاؤ جی اللہ پیچھے سے آواز لگا رہا ہے مکانَكُمْ اسی جگہ پہ ٹھڑھو تم بھی اور تمہارے معبود بھی رک جاؤ میں توڑنال کچھ گلہ کرنی ہے یہ معبودوں کے پیچھے لگے ہوں گے حضرت عیسیٰ کے پیچھے حضرت ابراہیم کے پیچھے حضرت اسماعیل کے پیچھے شیخ عبدالقادر پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے مکانَكُمْ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی سچی سچی گل کرو اے بوت ٹرے جا رہے ہیں جنہوں اللہ آخری ہے ٹھہر جاؤ کچھ بندے کو خیال کرنا چاہیے یہ معنی کرتے ہوئے کہ یہ بوتوں کے بارے میں یہ بوت جا رہے ہیں جن کو اللہ پیچھے سے کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ اَفْرَقْنَا بَيْنَهُمْ ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے بزرگوں کو ایک طرف کر دیں گے پکارنے والوں کو ایک طرف کر دیں گے بزرگ سمجھ جائیں گے بے دالت کو جو کالا کالا ہے تو بزرگ کہیں گے ان کنا ان عبادتکم لغافلین ہم تو یقیناً تھے تمہاری پوجہ پاتھ سے لغافلین سورت یونس کی آیت نمبر اٹھائیس اے رانہ نا اے ساڑھے تو بھی ایک قدم اگے بڑا موائد آدمی ہے اللہ اسے رزقِ حلال میں برکت عطا فرمائے ان کنا ان عبادتکم لغافلین ہم یقیناً تمہاری پوجہ پاتھ سے کیا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں کون آیا کون نہیں آیا کس نے نیاز چڑھائی کس نے نیاز چڑھائی کس نے پکارا کس نے نیاز پکارا کس نے بلایا کس نے نیاز پکارا کس نے دیگ اتاری کس نے نیاز پکاری ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی بے اساں قدی زکاة بھی تکاہ قدی نہیں کیتا اور آہ یہی بزرگ انکار کرنے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے تو بزرگوں کو قسم اٹھانی پڑے بزرگ کہیں گے فَقَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان ہاں پہلے وہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَابُدُونَ تم نے ہماری پوجہ پاعت کوئی نہیں کی مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَابُدُونَ بزرگ کہہ رہے ہیں تم نے ہماری پوجہ پاعت کوئی نہیں کی وہ جواب میں کہیں گے مولا اسینہ دی پوجہ پاعت کیتی ہے یہ تین اعتبار نہیں آنڈا تھے وہابیوں کو پوچھ لیں یہ تھے وہابی بھی تین دستنگے بہن ہم نے پوجہ پاعت کیے یا نہیں کیے اس وقت وہ بزرگ کہیں گے فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے اِنْ كُنَّا عَنِ عَبَادَتِكُمْ لَغَافِلِ ہم تمہاری پوجہ پاعت سے کیا تھے اگر تم نے کی بھی ہے تو ہمیں کوئی پتا نہیں ہے کہ کون آیا ہے اور کونوں نہیں آیا ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے معاشرے میں کس شرق کا زور ہے فیلی قرآن شرق فیلی کا تذکرہ کم کرتا ہے قرآن کس شرق کو رد کرتا ہے اعتقال قرآن لوگوں کے عقیدے بنانا چاہتا ہے قرآن لوگوں کے عقیدے سمارنا چاہتا ہے کہ عالم الغین متصرف فی الامور مختار قل حاضر و ناظر سب کچھ کرنے والا یہ صرف اور صرف یہ عقیدہ بنانا چاہتا ہے عقیدہ بنانا چاہتا ہے اور قرآن یہ عقیدہ بنانا چاہتا ہے اللہ کی صفتیں مخلوق میں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی نہیں پائی جاتی اقیدہ بنانا چاہتا ہے ایسا کیوں ہے معاشرے میں شرق فیلی زیادہ ہے قرآن اس کا رد کم کرتا ہے قرآن اعتقادی شرک کا رد زیادہ کرتا ہے یہ اس لیے کہ شرک فیلی جو ہے یہ نتیجہ ہے شرک اعتقادی کا شرک فیلی نتیجہ ہے شرک پہلے بندے کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جس کے نام کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں وہ میرے حلا سے یہ نظر و نیاز دوں گا تو خوش ہوگا نہیں دوں گا تو ناراض ہوگا پھر بھیسوں کے تھنوں سے خون آئے گا دودھ کم ہو جائے گا بے برکتی ہو جائے گی یہ پہلے عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب بھی ہے وہ مختارِ کل بھی ہے نفع نقصان اس کے اختیار میں یہ پہلے عقیدہ بنتا ہے پھر بندہ نظر دیتا ہے پھر بندہ نیاز دیتا ہے اللہ نے بلیاد پہ ہاتھ رکھا جنگ دے لوگ آ دن تھڑیوں پھار لے جنگ کی بولی کیا ہے تھڑیوں بنیاد پہ ہاتھ رکھتی عقیدہ درست کر دیا جب عقیدہ درست ہو گیا پھر بندہ غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دیتا ہے میں آج آپ کو پوری صورت کا خاکہ سمجھا دوں گا انشاءاللہ بڑے آسان طریقے مشرقینِ عرب میں جو شرک فیلی تھا اس کی دو شکیں تھی دو قسمیں تھی اس کے مقابلے میں توحید کی دو قسمیں مشرقینِ عرب یہ بات ہے بڑی مشکل سی ہم طالب علموں کو سمجھایا کرتے ہیں اور اتنی اہم بات ہے کہ پھر پیپر میں ہم باز اوقات یہ سوال بھی ڈال دیا کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طالب علموں کو سمجھ آگئی نہ تو انہیں بہت ساری چیزوں کی سمجھ آجائے گی بڑے بڑے مفسرین نے دھوکہ کھایا بڑے بڑے مفسرین انہیں گگمت کر دیا مشرقین کچھ جانوروں کو اپنے بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے اس پر سواری نہیں کرنی اس کا دودھو نہیں دونا اس کا گوشتو نہیں کھا اس کو ہم کہتے ہیں تحریمات العباد بندوں کے لیے بندوں کی خوشنودی کے لیے حلال چیزوں کو اپنے اوپر کیا کر لینا سمجھ آئی میری بات ابھی میں پیش کروں گا ایک آئیت تو آپ کو سمجھ آجائے اس اونٹنی پہ سواری نہیں کرنی اس بکری کا گوشت نہیں کھانا اس جانور کا دودھ نہیں پینا یہ ہم نے بزرگوں کے نام پہ ہندو سانڈ چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ جس کھیت میں چرتا رہے تو اللہ نے اس کے بارے میں حکم دیا اسے کھاؤ اس کا دودھو پیو کوئی حرام نہیں اور مشرقین کا دوسرا شرق یہ تھا کہ وہ کوئی جانور غلہ اناج غیر اللہ کے نام پر بطور نظر و نیاز دے دیا کرتے تھے یہ بکرا فلان بطو جو فلان بزرگ کی مورت ہے اس کے لئے نظر ہے اس کی منت ہے اس کی وہ کہتے تھے اس کو کھائیں گے زبا کریں گے یہ دودھ پیئیں گے بزرگ خوش ہوں گے خوش ہوں گے ان کے نام کی نظر ہے نیاز ہے اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے اسے کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پہلا جو میں نے مرحلہ بیان کیا جس کے متعلق تب ایک کھاؤ وہ بھی تو بطوں کے نام پہ ہے وہ بھی تو انہوں نے جانور چھوڑا ہے غیر اللہ کے نام پہ اس کے متعلق تم کہتے ہو کھاؤ اور یہ بھی تو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا ہے اس کے متعلق کہتے ہو نہ کھاؤ اس میں آکے مفسرین پریشان ہوگی گد مد کر گئے اللہ رحمتیں کرے مولانا حسین علی پر رحمت انہوں نے کیا مسئلہ حل اور مزہ ہی آگئی آپ ذرا سمجھنا ہے اللہ کرے میں سمجھا لوں اور آپ سمجھیں اللہ کرے مولانا حسین علی کہتے ہیں مقصد اللہ کا ہے مشرق کے عقیدے کو توڑنا مشرق کے خیال کو توڑنا وہ جانور جو اس نے چھوڑے تھے بزرگوں کے نام پر اس کا دودھ نہیں دونا اس پہ سواری نہیں کرنی اس کا گوشت نہیں کھانا مشرق کا عقیدہ یہ تھا کہ گوشت نہیں کھائیں گے تو بزرگوں خوش ہوگا اللہ نے فرمایا کھاؤ ان کی عقیدے کو توڑ دو یہ کھاؤ حلال ہیں میری کوئی چیز کسی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی کھاؤ اور وہ جو نظر نیاز دیتے تھے اس میں مشرق کا عقیدہ یہ ہے اس کو کھائیں گے تو بزرگوں خوش ہوں گے وہاں اللہ نے فرمایا اس کو آئی سمجھ کے کونی آئی میں نے تو بڑی مشکل سی بات آپ کو سمجھا دی اس کے مقابلے میں توہید کی دو شکے ہیں وہ کیا ہیں اللہ نے کچھ چیزیں حلال چیزیں کسی وقت میں آکے حرام کئی ہیں اعرام باندھنا ہے خوشبو نہیں لگا نہیں خوشبو لانی کوئی حرام ہے کوئی حرام نہیں اعرام باندھنا خوشبو نہیں لگا نہیں حرم کے علاقے میں لکڑی نہیں کٹنی حرم کے علاقے میں گھاس بھی نہیں کٹنا حرم کے علاقے میں شکار نہیں کرنا اعرام باندھنے کے بعد شکار کوئی شکار کرنا حرام ہے حلال لیکن ایک موقع پہ اللہ نے اپنی حلال کردہ چیزوں کو لوگوں پر کیا کر دیا اس کو کہتے ہیں تحریمات اللہ اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ نے حرام کی اور توحید کی دوسری جوزہ اللہ کے نام کی نظر اللہ کے نام کی نیاز اللہ کے نام کی منت اللہ کے نام کے چڑھاوے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو مسجد میں پانچ سو روپے دوں گا یا میں ہر ہفتے اللہ کے نام پر اتنی رقموں دوں گا منت ماننا نظر ماننا جس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں عربی میں نظر اور فارسی میں اس کا کیا ان کا حکم کیا ہے حلال اللہ کی نیازیں حلال طیب اللہ کی نیاز کھاؤ تو یہ چار چیزیں ہو گئیں ان چار چیزوں کے صورت میں اللہ بار بار بیان کریں گے پھر سمجھاؤں ایک دفعہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہیں مشرقین نے اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر کیا کر لیا اس کو کہتے ہیں تحریمات العباد بندوں کی حرام کردہ چیزیں اس جانور کا دودھ نہیں دونا اس پر سواری نہیں کرنی بوجھ نہیں لادنا اس کا گوشت نہیں کھانا اس کا حکم کیا ہے کھاؤ مشرق قیدہ توڑ دو کھاؤ دوسرا ان کا شرق کیا ہے اناج میں پیسے میں جانور میں غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں چرہاوے اس کا حکم کیا ہے نہیں کھانی حرمت جی حرمت حرمت علیکم المیتت وَالْدَمْ وَلَحْمُ الْخِنزِيرُ وَمَا اُحِلَّ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ایک آیت صرف پڑھ دوں گا ترجمہ نہیں کروں گا حرمت حرمت اسی حرمت کے تحت کا حرمت علیکم اُمَّهَاتُكُم وَبَنَاتُكُم تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں تم پر تمہاری بینیں حرام ہیں تم پر تمہاری بھتیجیاں بھالیاں حرام ہیں تم پر تمہاری بہویں ساس حرام ہیں صرف ایک مرتبہ کریں اور غیر اللہ کی نیاز یہ چار مرتبہ کا حرمت اِنَّمَا حراما تیسری چیز جو توحید ہے وہ کیا ہے کچھ چیزیں کسی مرحلے پہ حلال چیزیں اللہ نے اپنے بندوں پہ کیا کر دی یہ ایرام جو ہم بانتے ہیں اس کو ایرام کیوں کہتے ہیں اس کا نام ایرام اسی لیے ہے بھائی اس ایرام کے باندنے کے بعد چند حلال چیزیں ایرام باندنے والے پر کیا ہو گئیں منہ ہو گئیں منہ ہو گئیں سلہ ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا بال نہیں اکھار سکتا خشبودار سابن سے نہا نہیں سکتا خشبود لگا نہیں سکتا شکار کر نہیں سکتا کرنا تے بڑی دور دی گلے کسی شکار نو دس نہیں سکتا او جا رہی ہے جی بتا نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں تحریمات اللہ اللہ نے کچھ چیزیں کسی مرحلے پر جا کر کیا قرار دے دی حرام ان کا حکم کیا ہے نہیں استعمال کر جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں اس کو کیا سمجھو حرام اور چوتھی نیازات اللہ اللہ کے نام کی نظریں اللہ کے نام کی نیازیں انی نظرت لرحمان سو ما اور شروع میں کیا آتا ہے از قالت عمران انی رب انی نظرت لکا مریم کی ماں نے کہا عمران کی بیوی نے کہا نظرت میں نے نظر مانی لکا ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محرر یہ تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لئے آزاد ہو میں اس سے کوئی گھر کا کام نہیں لوں گی یہ تیرے گھر کا خادم بنے گا تو مریم کی ماں نے نظر کس کی من اللہ کی من اور حضرت مریم نے خود نظر جب مانی تو کیا کہا میں نے نظر مانی روزے کی لرحمان کس کے لئے اب آئیے تھوڑا سطر جمع کرتے ہیں پہلی آیت کئی مکمل ہو جائے تو بڑی بات یا ایوہ اللزین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو اہد و اقرار اہد و پیمان وعدے پورے کرو کسی سے کوئی وعدہ کرو پورا کرو منافق کی علامتوں میں ایک علامت میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ و سلم نے بتائی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف یہ منافق کی علامت بتائی وعدے پورے کرو اوہلت لکم بہیمت الانام جانور تمہارے لئے حلال کیے گئے کوئی ہے جوڑا پسج وعدے پورے کرو تیڑنگر حلال نہیں وعدے پورے کرو تیڑنگر حلال مفسرین تو گزر گئے عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی مربوط کتاب نہیں ہے منظم کتاب نہیں ہے کہ اس کا پس میں رکھ تو تعلق جوڑ لیکن ہمارے حضرت صحیب کہتے ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علی کہ جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں قرآن پاک کی ساری اعتیں ایک دوسرے سے اسی طرح ملی مربوط ہے ایک دوسرے سے تعلق ہے عہد و پیمان اقود عقد کی جمعہ عقد کا معنی ہے گرا گرا نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں وہ بھی ایک وعدہ ہے مضبوط گرا عہد کرنا اقرار کرنا عہد و پیمان اس کو پورا کرو چوپائے تمہارے لئے حلال ہے حضرت صاحب کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں حضرت صاحب کہتے ہیں یا عقود سے مراد وہ عہد ہے وہ عقد ہے وہ گرا ہے وہ اقرار ہے جو کلمہ پر کے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا کوئی مومن کے گھر میں پیدا ہونے والا بلوغت میں قدم رکھتا ہے تو وہ کلمہ پر کے اقرار کرتا ہے کہ کہ تیرا ہر حکم مانوں گا تیرے فرمان کے مطابق زندگی گزاروں گا جو تو کہے گا تیرا نبی کہے گا اس کے مطابق زندگی گزاروں گا حضرت صاحب کہتے ہیں وہ جو تم نے عہد کیا ہے ایمان کے قبول کرتے ہوئے اور حد بلوغت میں قدم رکھتے ہوئے کہ مولا تیرا ہر حکم مانے گے وہی مولا تجھے حکم دے رہا ہے کہ کسی کے حرام کرنے سے جانور حرام نہیں ہوتے ہم نے جانوروں کو حلال کیا ہے تم نے از خود حرام کر لیا اس کا دودھ نہیں دو نا اس کی پیٹ پہ سوار ہی نہیں کرنی اس کو زبا نہیں کرنا اس کا گوشت نہیں کھانا بجز ان چیزوں کے جو آگے تم پر پڑی جائیں گی بس آگے اگلے جمعہ آ جائے گا یہ چلو آج ہی دیکھ لو آیت نمبر تین پہ چلے جاؤ نیچے والی پانچ سطرے اس کی تشریح آئندہ جو میں انشاءاللہ کریں یہ میں نے صرف بتا دیا یتلا سے مراد یہ چیزیں یہ حرام ہیں تمہارے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں انہیں حرام سمجھو غیر محل سعید شکار کو حلال نہیں جان وان تم حرم اس حالت میں کہ تم کس میں ہو ارام میں ہو اللہ اکبر ایک ہی آیت میں اللہ نے کتنی چیزیں گن دی کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہاں جو میں نے حرام کی ہے وہ حرام ہیں غیر محل سعید پھر تحریم آت کو ذکر کر دی کہ میں نے احرام کی حالت میں شکار کرنے کو کیا کر دی ہے منع کر دی روک دی ہے تو تم بھی حلال نہ جانو جس کو میں حلال کروں جس کو میں حرام کہوں اسے مانو اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی فیصلہ کر دیتا ہے وہ قادر جو ہے مقتدر جو ہے قدیر جو ہے تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو